اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں بیڈ پر اگدے پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں نماز کا ایک بہت ہی امپورٹین مسئلہ میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور وہ مسئلہ ہے گدے پر نماز پڑھنا کیا بیڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے گدے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے سردی کا موسم آتا ہے تو کمرے میں گدے بچ جاتے ہیں اسی طرح سے کبھی کبھی جگہ تنگ ہوتی ہے تو کیا بیڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے جیسے کہ دیلی ہے ممبئی ہے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو جگہ نہیں ہوتی تو کیا بیڈ پر نماز پڑھ سکتے ہیں میں ایک مرتبہ ممبئی گئے ہوا تھا ہماری پوری علماء کی ایک جماعت تھی تو ایک صاحب نے اپنے گھر بلائیا دعوت کی تو ان کے ہاں گئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں صرف ایک بیڈ بچھا ہوا تھا ایک کھولر تھا ایک فریج تھی ایک ایل میرا تھی سائیڈ میں نکلنے کا راستہ تھا اور چھوٹی سی جگہ میں کچھن تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے آپ کے ہاں کبھی ایک دو کنڈیٹ بڑھ جائیں مہمان آ جائیں تو پھر آپ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جب مہمان یہ ایک دو کنڈیٹ بڑھ جاتے ہیں گھر میں تو پھر گھر کے جو لوگ ہیں وہ کچھن میں اپنے بستر لگا لیتے ہیں اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو اب ایسی چھوٹی جگہ میں کیا جگہ نہ ہو تو بیٹ پر نماز پڑھی جائے سکتی ہے زمین پر سردی میں گدے بچھ رہے ہیں تو گدے پر نماز پڑھی جائے سکتی ہے اس مسئلے کو خوب اچھے دریقے سمجھ لیں دیکھیں اگر گدہ اتنا سخت ہے کہ اس پر سر ٹک جاتا ہے اس پر سر ٹک جاتا ہے تو ایسے گدے پر نماز ہو جائے گی لیکن گدہ اگر اتنا نرم ہے کہ اس پر سر ٹکتا نہیں ہے اتنا گدگدہ ہے کہ اس پر سر ٹکتا نہیں ہے بلکہ اندر چلا جاتا ہے دھستا چلا جاتا ہے اتنا نرم گدہ ہے اگر کہ اس پر سر ٹکتا ہی نہیں ہے بلکہ اندر دھستا چلا جاتا ہے گدے کے نرم ہونے کی وجہ سے تو ایسے گدے پر نماز نہیں ہوگی اب وہ گدہ چاہے زمین پر بچھا ہو چاہے بیٹ پر ہو چاہے چار پائی پر ہو چاہے تخت پر ہو کہیں پر بھی اگر ایسا گدہ بچھا ہے اور اتنا نرم ہے کہ اس پر سر ٹکتا نہیں ہے تو ایسے گدے پر نماز صحیح نہیں ہوگی اور اگر ایسا گدہ ہے جس پر سر ٹک جاتا ہے جس پر سر دبتا نہیں ہے دھستا نہیں ہے تو ایسے گدے پر نماز بالکل صحیح ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آگے ہوگا اس کو شیئر ضرور کریں ہر مسلمان تک پہنچائیں اور کوئی بھی مسئلہ نماز سے ریلیٹر ہو تو نیچے میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ آئند آنے والی کلپس آپ کے سوال پر مل سکیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ